اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ جہانی dostہار کیے جاتے تھے چار زیادی missedہار لوگوں کے ہاں اپنا اپنا تھا کہ جہانٹوی جس کے پاسploys埋цы London وری جگہ ہے جس کے پاس میں bir منارہ ہے جس کے پاس میں bir منارہ ہے اس پر کھڑے ہو کر چان ! لیکن درحلی کی جانی Mis prose میں فرما نے어가 ذات ہے کہ حضرت شع art & قائدر تحلی ترامی پر حضرت ہے لوگوں کا جنہیں بھید بھی ہوا کرتا تھا اس لیے کہ آج معلوم células کہ پہلی دراوی میں آج شاہ صاحب نے کتنا پڑا ہے اگر شاہ صاحب پہلی دراوی کی دراوی ہی ہوگی تھی اور شاہ صاحب نے قادر دہلوی اس میں دو بارے پڑا کرتے تھے وہ لوگ کہتے تھے یہ رمضان 29 کا ہے اگر شاہ صاحب ایک بارا پڑتے تو فیصل ہو جاتا کہ یہ رمضان 30 کا ہو 30 دنوں کے بعد کے واقعات اللہ والوں کو اللہ پہلے دکھا دیئے مانتے ہو نہیں جن کے دل بند ہیں جنہوں نے دلوں کے لیے محلت لن کی جنہوں نے کبھی تسلیف پکڑ کر اللہ اللہ نے کیا سارا دن مبار کے پیچھے دوسرے کاموں کے پیچھے اپنے فتح کو ضائع کیا ہے کبھی تسلیف پکڑ کر اللہ اللہ کر کے دے تیرا دل بھی جا گئے گا اور تجھے بھی پتا چل دے گا کہ دل کے ذریعے کیا گوشتہ دکھا جاتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے ایک سہاری دنیا ہے اور ایک باطلی دنیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے دونوں چیزوں کا لائے تھے اللہ کے نبی سہار دنیا بھی دے کر گئے اور باطل دنیا بھی دے کر گئے دارالون دیوبن کا وہ منظر ہے کہ لوگ نماز پر کر زہر کا بچہ جہاں بہر نکلے اور نماز پر کر وہاں جو اتنا تھا اسے پانی بھی لے گئے ہیں حضرت بولانا رشیدہ مزگنگوہی کو کون نہیں جانتا فقاحت کا ایمام تھا لوگ اس میں خطب و رکسار کے لقم سے یاد کرتے ہیں پڑا ہوا ہے اور اس میں لوگوں نے پانی ڈال کر دونا شروع کیا ایک دو نے پانی پیا اور کہنے لگے پانی تو کڑوا یہ پانی صحیح نہیں حضرت نے فرما پانی تو صحیح ہے گوہ بیٹھا مجھے بھی چکر آجو حضرت نے بھی پانی پیا تو مستہ جلا کے پانی کڑوا باقیوں کو جلا دھیان سے سننا میں تنہید کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں اللہ وارو کی محبت مہت جا تو جب حضرت نے پانی پیا تو پانی واقعی کڑوا محسوس ہوا حضرت کچھ دیر خبوش ہوئے اندر کی دنیا میں گئے جس کو ہم باطن کی دنیا کہتے ہیں باطن کی دنیا میں پہنچے اللہ نے کچھ پکایا محسوس کڑایا حضرت نے بات میں ہم سے کھول کر فرمایا بھائیو کتنے دوست یہاں پر کھڑے ہو سارے ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھو اور تین دفعہ سورت خلاص پڑھو جس کو دروشری باتا ہے اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب نے پڑھنا شروع کیا تو وہ ایک کومنٹ میں اندر جتو جو کچھ پڑا گیا حضرت مولانا شیط نے وہی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی دربار میں دعا کی یہ ابھی جو کچھ پڑا گیا ہے اس کا عجر و ثواب اس کو پہنچا دے بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت کس کو پہنچا نہیں تھے عجر و ثواب فرمایا ابھی پانی پی کے دیکھو پتا چل جائے گا لوگوں نے جب پانی پیا اسی پیالے میں دوبارہ پانی بیٹھا تھا کہنے لگے اب کیا ہوا فرمایا یہ پانی یہ پیالہ اس مٹی سے گولا گیا ہے جس مٹی اور جس قبر کے اندر اللہ کا عذاب دارا ہم نے ہاں کبھی اس کے لئے اس نے افار کیا ہم نے اس کے لئے عجر و ثواب دیا ہے اللہ نے ہمارے اس محنت کی وجہ سے اس پر قبر پر حلکہ کر دیا ہے عذاب دو اور پانی اور مٹی اس پر اثرات ہیں عذاب دے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں چار چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے کتنی چیزوں کو چار چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے کچھ بھی نہ کرو دیکھنے رہو ان کو بیٹھ کر نمبر ایک بیت اللہ ہے بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہو اللہ کہتے اس پر میں توی عجر دھو انشاءالہ والدین ان کو بیٹھ کر دیکھتے رہو کچھ بھی نہ کہو تب بھی عجر ملتا ہے اللہ کا قرآن ہے تیرے اور میرے گھر کے اندر فرمائے اس کو پکڑ کر دیکھتے رہو اس پر بھی اللہ عجر دیتے ہیں اور چوتھی چیز اس پر عجر ملتا ہے وہ ہے اہل اللہ کی زیارت وہ کون ہے اہل اللہ کی زیارت جن کا قال اللہ قال الرسول میں بزرکا ہے سارے دن اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو دیکھنا بھی عجر و ثواب کچھ بھی نہ کہو ان کے مارے آ کر بیٹھا تو میرے بھائی و میرے دوستوں توجہ سے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کہ ہم محتاج ہیں لئے اللہ خود بھی غرط بند ہے اور اس کا دین بھی غرط والا ہے اگر ہم محتاج آٹھیں گے اللہ کچھ کا کچھ دے گئے اللہ ہو اللہ 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 موسیقی